زندگی وہ دریا ہے جس کی تیز نہروں میں آدمی کو بہنا ہے آنے جانے والے سب موسزوں میں رہنا ہے موسزوں میں رہنا ہے وقت کی آتے دی پر آسمانے جو لکھا تارنا نگر چاہے پھر پتل نہیں سکتا دوسرا کوئی بھی ہو آدمی کی قسمت کا رخ بدل نہیں سکتا ساتھ چل نہیں سکتا زندگی وہ دریا ہے کہیں گل خوشبو جگرو کئی دل شہرہ بادل زرگم کئی زلہ موسیقی کیونکہ وہ میرے دشمن کا دشمن ہے کامل چوپڑا میرے شائز خریدنے کے لئے تیار ہوگی ہے ہوشیاری سے کام لینا بیٹا ٹھیک ہے اگر اس سارے فساید کی جڑ میں ہوں تو میں یہ گھر چھوٹ کے چلا جاتا ہوں آرتی جو نام پرسوں سے اس دل میں پسا ہے آج اسے اس کاغس پر لکھنے میں بہت مشکل پیش آئی ٹھیک ہے کامل اگر آپ دو دن بعد چیک لیایے گا میں پیپوس آپ کے نام پر ٹرانسر کرتوں ہوں ٹھیک ہے پورڑی ماں میں جا رہا ہوں مگر ساری زندگی تمہارا انتظار کروں گا گل بھائی بابی جان سلام علیکم بابی جان خوش آمدید اب بیٹھو 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 یہ کیا ہو گیا گل بھائی جیسی اللہ کی مرضی بابی جان جیسا رکھے گا جیسال میں رکھے گا گل خان خوش رہ گا فیسل نے نا 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 ایسا مط بولو فیسل اپنے اببہ سے بہت پیار کرتا ہے بیاد محبت کرتا ہے اور یہ وہ محبت یہ جس نے اسے وہ کرنے سے روک دیا جب وہ کرنے جا رہا تھا بابی جان میری پات مانو ضرور اس میں بھی کوئی اچھا ہی چھپی ہوئی ہے یہ ہماری قسمت کو کس کا گرانڈ لگ گیا ہے یہ آزمائش ہے بابی جان آزمائش یہ کیسی آزمائش ہے پتہ ہے آج سورج پرنیمہ کا ہاتھ مانگنے آیا تھا تو پھر آپ نے کیا کہا میں کیا کہتی میں کچھ بھی نہیں کہتی لیکن جب بعد میں پوچھا نے کہا کہ وہ پرنیمہ کو بچانے کے لیے سورج سے جھوٹا پیار کا ناتک کل رہی ہے تب مجھے تسلی ہوئی بھائی صاحب میرا خیال ہے ہمیں ویشال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے میں صرف ایک ماں ہی نہیں عورت بھی ہوں ہمیں پورنیمہ کی قربانیوں کا اسے صلاح دینا چاہیے تم فکر مت کرو بابی جان اللہ جو کرے گا نا اچھا ہی کرے گا بھائی صاحب آپ ہمارے گھر آکے کیوں نہیں رہتے بابی جان گل خان تو آپ سب کے دلوں میں رہتا ہے اور ویسے بھی اگر یہ گھر چھوڑ کر گل خان کہیں جائے گا نا تو اللہ کی گھر جائے گا ہلو ہاں بیٹی کیسی ہو اپنی ریاست میں اکیلے بہت خوش ہو امی بس اب ایسا ہی ہوگا دیکھو اب وہ بڑھا تمہارے گھر کبھی نہیں آئے گا اب اپنے میاں کو رجا کر رکھنا تمہارا کام ہے ویسے باپ کی جدائی کا گم کچھ دن تک تو رہے گا لیکن اگر تم نے اپنا برطاو ٹھیک رکھا نا تو دیکھنا وہ تمہارا ہو کر رہ جائے گا جی امی امی شاید وہ آ گئے میں آپ سے باد میں بات کرتی ہوں خدا حافظ السلام علیکم آپ بیٹھے میں چائے لے کر آتی ہوں نہیں ٹھیک ہے آپ مہا دھو لیجے میں کھانا لگا دیتی ہوں بھوک لگی ہوگی اس کی کوئی ضرورت نہیں دیکھیں میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں پر میرا یقین مانی کہ میں نے اببو کو کافی جاننے کی کوشش کی ہے پر وہ اپنی صفائی مت دو میں اپنے اببو کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ان کا کیا رکھپا ہے وہ خدا کے ایک نیک بندے ہیں اور نیک بندے کبھی کسی کو کو تطریب نہیں پہنچاتے لیکن آپ نہیں جانتے کہ وہ میں سب جانتا ہوں میں سب جانتا ہوں تم نے مجھے ان سے الگ کر دیا لیکن اس انسان نے کبھی بھی مجھے تم سے الگ کرنے کی کوشش نہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ میں ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا میں تمہارا شوہر ضرور ہوں لیکن میں تمہیں دیوی ہونے کا وہ حق کبھی بھی نہیں کیوں اور آج کے بعد میرا کھانا بنانے یا میرا کام کرنے کی بھی کوئی ضرور سنیت سورج یہ ہی میری زندگی کی ٹریجڈی ہے میں جانتا ہوں کہ تم اس سے محبت کرتی ہوں ہاں میں کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی سورج یہ ہی میری زندگی کی ٹریجڈی ہے میں جس سے بھی محبت کرتی ہوں اس سے دور ہو جاتی ہوں ایسا نہیں ہے پوڑی ماں پوڑی ماں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتی ہوں مگر کیوں سورج سمجھنے کی کوشش کرو اگر تمہارا جوان بیٹا ہوتا اور وہ تمہارے ساتھ مجھ سے محبت کرتا تو کیا تم اس سے شادی کر لیتے نہیں سورج تم اپنی اولاد کی نفرت نہیں جھیل پاتے ان ساری باتوں میں میرا کیا قصور ہے سورج کسی کا بھی کوئی بھی قصور نہیں ہے مجھے بھول جاؤ سورج کہیں اور اپنا گھر بسارو تم نے مجھ پر بہت احسان کی ہے سورج ایک اور کر دو آج کے بعد نہ ہی مجھے فون کرنا نہ ہی مجھے ملنے کی کوشش کرنا مجھے معاف کر دو سورج مجھے معاف کر مجھے معاف کر مجھے معاف کر مجھے معاف کر دو سورج تیرا کیا قصور ہے نہیں بچا مجھے تیرے خلاف کوئی شکایت نہیں شکایت تو مجھے بہت سے بھی نہیں ہے وہ اپنی ماں کی باتوں میں آگئی تھی خیر اللہ اسے نیک ہدایت پخشے اب کیسی ہے وہ جسے اپنی خبر نہیں ہے وہ اوروں کی خبر کیا رکھے گا نہیں وہ تیرے لئے اور نہیں ہے تیری شریک آیات ہے اگر تو اس کی خبر نہیں رکھے گا تو تو پکڑ میں آ جائے گا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا آپ فکر نہ کریں بو میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو میرے اللہ کو ناغبار گزرے میں نے تو صرف اس سے اپنا کھانا بنانے کو منع کیا ہے ابو میں آج سے آپ کے ساتھ یہیں کھانا کھاؤں گا اور یہ انصاف تو نہیں ہے نا تو کیا وہ انصاف تھا ابو جو اس نے آپ کے ساتھ میں کیا دیکھیں اس دن آپ مجھے اپنی قسم دلا کر گھر چھوڑ کر چلے آئے تھے لیکن آج میں آپ کی ایک بھی بات نہیں مانوں گا دائے بچا مجھ سے اتنی محبت مت کریں اتنی محبت مت کر مجھ سے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے میں اس کا فیصلہ بھی نہ کر پاؤں ریزوانا میری بیوی ہے اسے ٹھیک راستے پر لانا میرا فرض ہے دیکھیں شریعت تو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ کی بیوی غلط ہے اور اسے صحیح راستے پر لانا ہو تو اسے اپنا بستر الگ کر لو میں نے تو صرف اپنی روٹی الگ کیا سر جیسے صاحب سے ہماری ہوتلوں کے ساتھ مارکٹ میں گرتی جا رہی ہے اسے صاحب سے تو ہمارے ہوتلوں کے شہر انہیں خریدنے نہ پر سر اس کیلئے کم اس کم ہوئے پچانس ملین کی ضرورت ہے تم اس کی فکر مت کرو پیسہ تھوڑی دین میں یہاں آ جائے گا اور سنو یہ بات کانفیدینشل ہے یس اکی یس انہیں اندر بھیج دو جو مارنگ کامان انکل گوڑ مارنگ آجی آجی وادے کے مطابق یہ لو پچاسی ملین درم کچھیں باقی پیسے میں دو مہینے میں دے دوں اچھے انکل یہ اوریجنل پیپر کے فوٹو کاپی یہ اوریجنل پیپر ہیں ہم دنوں ساتھ میں جا کر اسے کسی بینک لوکر میں رکھ دیتے ہیں جب آپ مجھے پورے پیسے دے دیں گے تو میں یہ اوریجنل پیپر آپ پہ دے دیں گے چلو کب چلنا ابھی چل سکتے ہیں لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہ پیپر آپ اپنے لائر سے چک کروا لیجے اگر کوئی کلاوز چینج کرنا ہو تو نہیں آجی وہ تو ہم لوگ پاد میں بھی کر سکتے ہیں میرے خیال سے ابھی یہ پیپرز بینک کے لوکر میں رکھیں ٹھیک ہے اگر آپ نے مجھے پلایا ہے؟ ہاں میں بھار جا رہا ہوں میرے اپوائنٹمنٹس میرے بہاپ پہ اٹینڈ کر لینا اور آلوی داگ بھائی پورا ٹھیک ہے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجی یہ آدمی کون ہے یہاں کہ نئے امپلوئی ہے بزنس کی کافی نولیج ہے اور بیچارہ ضرورت مندی ہے اس کو میرے اس کو رکھ لیا کیوں؟ بھے بس ایسے ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی کو میں نے پہلے کہیں دیکھا ہے دیکھا ہوگا انکر اکثر زندگی میں ایک ہی آدمی سے انسان دو بار ٹکرا ہی جاتا ہے چلیں بے گڑیں سنی رات کو کب لوٹیں گے مجھے دیر ہو جائے گی اچھا کھانے میں کیا بناوں میں نے تم سے کھانا میں اپسے اس گھر میں کھانا نہیں کھوں گا تمہارا راشن بھرکے رکھ دیا ہے اور علماری میں پیسے پڑے ہیں اپنا کھانا بنانے میں کوفت ہو تو ہوڑل سے مگا دینا میں کوئی بکھار نہیں جس کے آگے تم روٹیا پھینک دو اور وہ ان سے اپنا پیٹ بھر لے میں آپ کی بیوی ہوں بیویوں کے آنے سے گھر آباد ہوتے ہیں بھر 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 میں لیکن میں نے کیا کیا میرا کھھوسور کیا ہے تمہارا کوئی کھھوسور نہیں کھسور تو اببو کا ہے جنہیں اپنے گھر میں بھولانے کا بہت ارماد تھا اچھا اس کا مطلب تم مجھ سے بدلا لے رہے ہو دیکھو فیصل اگر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تو تم میرا فیصلہ کر دو میں تمہیں طلاق تو نہیں دے سکتا کیونکہ اببو نے منہ کی لیکن ہاں اگر تم چاہتی ہو تو مجھ سے خلا مانگ سکتے ہو کیا تم نے اتنا تک سوچ لیا ہے تم نے مجھے مجبور کیا اریزنا ایک بات کان کھول کر سکتا میں ان لڑکوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بی بی کی آغوش میں رہنے کے لیے اپنے ماں باپ تک کچھ ہوگی تھی اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے ایک منٹ میں آپ کو واپس فون کرتا ہوں ایک منٹ میں آپ کو واپس فون کرتا ہوں حلو اجے میں بول رہا ہوں ہاں انکل بولیا ہے کوئی فرمالیڈی رہ گئی ہے کیا میں اس آدمی کے بارے میں سوچ رہا تھا جہ میں تمہاری آفیس میں ملا تھا کیا نام تھا اس کا راج اگر آپ کو مجھے اس آدمی کا بیک گراؤنڈ بتا سکتے ہو ہاں وہ ممی اور باپا کا دوست ہے کیا یہ پینٹنگ کرتا ہے ہاں کیا آپ اسے جانتے ہیں شاید تمہاری ممی کے ساتھ اسے ملا تھا کیا تم مجھے اس کا ایٹریس دے سکتے ہو ہاں دے دیتا ہوں الخان کے بائی طرف ایک گلی ہے وہ گلی کے اندر جائیں گے تو شاید تیسرا گھر ہے ان کا آپ وہاں کسی سے پوچھ لیں گے تو آپ کو بتا دیں گے اوکی تینکس سچے انکل کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے نا 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 اگر ایسا کچھ ہوا تو میں سب سے پہلے تمہیں بتا ہوں اوکی ان بائی اوکی ان بائی میں نے دادی ماں سے کہہ دیا انکل کی مممہ کی ریپوٹیشن بچانے کے لئے میں نے جھوٹ بولا تھا کی میں سورج جی سے پیار کرتی ہوں اور دادو کی لوٹنے پر وہ انہیں سب بات بتا دیں گی میں بھی دادو سے بات کروں گی اور دیکھنا انکل وہ ضرور مان جائیں گے ماما اور سورج جی کی شادی ہوگی ہم بھی بیری ایپی ہم بھی بیری ایپی فردم انکل کون ہے میں کامل چوپڑا اوہ تم بھی یہی ہو کیسی ہو پوڑا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اگر یہی سوال میں تم سے پوچھوں تو پوڑا بیٹی تم کھر جاؤ پلیس لیکن انکل یہ دیکھو ایٹی اس وقت میرا کہامات ٹالو پلیس کرچو جی تم میرا شک صحیح نکلا بیشال راج شمشیر راج کا ایک لوٹا بیٹا لوٹا ہے کپلیس آہستہ بولی ہے کیوں یہاں کوئی نہیں جانتا کہ میں ہی بیشال ہوں وہ تو جب تمہاری بیٹی نے تمہیں انکل کہا تب ہی میں سمجھ گیا تھا کہ ماملا کچھ گڑ بڑ لیکن بیشال تمہیں اس طرح چھپ کر جینے کی کیا ضرورت میں تو گھر لوٹنے کے لئے واپس آیا تھا یہاں آ کر دیکھا تو میری غیر حاضری میں سب کچھ بدل چکا تھا میری بیوی کسی سے پیار کر بیٹھی تھی اس کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے وہ بھلا کب تک میرا انتظار کرتی میں میں لوٹ جانا چاہتا تھا لیکن اچھے موسیبت میں تھے اس لئے میں روک گیا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی بچوں کی موسیبت کا سمحدہ نہ ہو جائے میں یہاں سے چلا جاؤں گا کسی سے مط کئیے گا کہ میں ہی ویشال ہوں ورنہ آ جائے تو میں گول ہی مار دے گا اور اگر تمہاری بیٹی کو پتہ چل گیا تو تمہاری بیوی کا گھر ہو جڑ جائے گا انکل میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں کسی سے مط کئیے گا کہ میں ہی ویشال ہوں میں یہاں سے چلا جاؤں گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو تو میں نہیں بتاؤں لیکن میرے خیال میں تمہیں یہاں سے جل سے جل واپس چلے جانا چاہیے تمہاری موجودگی تمہارے خاندان کو تباہ کر دے گی ہاں اگر میری مدد چاہیے تو مجھے اطلاع کر دے گا تم میرے بھتی جاؤں تمہاری مدد کرنے میں مجھے بہت خوشی ہوگی اللہ بیسٹ ہو شان چلتا ہوں لیکن تمہیں ملنے میں بار بار اپکا موسیقا 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 موسیقی موسیقی بابا مگر چلیے چلیے نا اس وقت اگر میں تمہارے ساتھ گھر گیا تو ساری قربانیاں زائے چلی جائیں گی اب تمہاری ماں پر میرا کوئی ادھکار نہیں ہے بک تم سمجھے ہی ہو نا تمہاری ماں تو you understand بابا میں سمجھتی ہو بابا ایک بادا کیجے ہم ایک ہی شادی ہو جانے کے بعد ہم مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے please I promise you I promise you کلی سلو اور کلی پہ ہے چٹا انسان چٹا 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 چٹا